اگر لگتا ہے ایک مسال کے طور پر یہاں سے آپ کو اس کی کوالٹی کا پتہ چلے گا ٹھیک ہے یہ میں آگا لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آگ جونس یہ صرف اوپر تک جاتی ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام رفات میر اور آپ دیکھیں ایزر الیکٹرک تو دوستو امید آپ خیریہ سے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ٹیپ جب بھی آپ مارکٹ سے لینے جاتے ہیں یا آپ کو کوالٹی ٹیپ کی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور آپ اس کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس ٹیپ کی کوالٹی کو تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو بھائی میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو نولیجمنٹ والی اور انفرومیٹیو چیزیں ملتی رہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو یہ میں بہت ٹیپ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی ٹیپ لینے جانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تو آپ کو یہاں پہ ویڈسپ نمبر بھی آ رہا ہے تو آپ یہاں سے آرڈر بھی کر سکتے ہیں ہول سے ریٹ پر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی تو یہ میرے پاس ایک ٹیپ ہے تو یہ ٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ کس طرح سے کرنا تو ٹیسٹ کے لیے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں تھوڑی سی ٹیپ بطار کے اتنی سی میں نے ٹیپ بطار لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو انسولیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو اوپر انسولیشن ہوتی ہے وہ آپ نے پہلے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا نزی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی اس کی پائے داری ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں حالکہ زور بھی بہت زیادہ لگا رہا ہوں تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ٹیپ کی گرپ کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نشان چھوڑ جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ تو یہاں سے آپ نے اس کا یہ چیک کرنا ہے کہ یار اس کے اوپر جو انسولیشن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ جو انسا ہے وہ کتنی پائے دار میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پہلا چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرے نمبر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کا چیک کیا کرنا ہے دوسرے نمبر میں آپ نے اس کا یہ چیک کرنا ہے اس کی فلیکسبلیٹی کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس طرح کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی فلیکسبلیٹی کو شوک کر رہا ہے یہ چھوٹی سی ٹیپ دیکھیں میں کان تک کان لے گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا زور لگے گا یہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کی فلیکسیبلیٹی ہے کہ ٹیپ میں لچے کتنی ہیں اور اس میں مضبوط کتنی ہیں یہ آپ نے چیک کرنا ہے لازمی جب بھی آپ نے اگر ٹیپ لینے جانی ہے تو یہ آپ اس طرح سے ٹیپ کا پتہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو دو طریقے بتا دی ہیں تو تیسر طریقے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ٹیپ ہے یہ ٹیپ ہے تو فور اگرمپل اس کو میں یہاں پر لگاتا ہوں کسی چیز کی اپر پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کھینج کے یہ کتنی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں ٹیپ لگا لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر میں ٹیپ لگا لیتا ہوں یہاں پر میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں کہ اب میں نے چیک کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے یہ ٹیپ لگا دی اب میں نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو پکڑ لیا یہ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ زور کتنا لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کا چیک کرنا ہے کہ اس کی جو گرپ ہے یہ کتنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو یہ گرپ کا بتائے گا اب چوتھے نمبر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ نے کرنا گیا چوتھے نمبر میں جو الیکٹریشن حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی ازانی کے لیے تو وہ ٹیپ جونسی ہے اپنی ازانی کے لیے یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک پکڑ گیا کو دکھاتا ہوں یہ فور ایکزمپل ایکٹریشن حضرات کے لیے بتا رہا ہوں کہ free 잠깐 یہ میں نے گٹار پکڑی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے آپ ٹیپ کرنی ہے کہ میں ٹیپ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ٹیپ کرتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے تو کبھی کٹے رینے پاس کٹر نہیں ہوتا یہ جو بھی ہے جو بھی ہے تو یہاں پر وہ ٹیپ کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنے کہ یہ دیکھیں کتنی ازانی کے ساتھ یہ ٹوٹی ہے آپ کچھ ٹیپ دیکھیں گے جب آپ کرتے ہیں میرے پاس اب کوئی نہ کٹر ہے نہ میرے پاس کوئی اوزار نہیں ہے نہ پلاس ہے جسے میں یہ کار سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کچھ ٹیپ آپ لے گے نا تو یہ یہاں سے ٹوٹتی نہیں ہے وہاں پر آپ کو مٹریل کا آپ کو بتا رہوں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہاں پر ٹوٹ گئی ہے تو یہ میں نے آپ کو تین چار بتائیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور بتاتا ہوں اے اس کے ٹیسٹ کا تو وہ ہی میں آپ کو بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو آگا لگا کے دکھاؤں گا کہ ایک آگ سے بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس طرح کی فلیکسبلیٹی کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اپنا شارٹ سٹکٹ ہے اگر لگتا ہے ایک مسال کے طور پر یہاں سے آپ کو اس کی کوالٹی کا پتا چلے گا ٹھیک ہے یہ میں آگا لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آگ جونس یہ ہے صرف اوپر تک جاتی ہے اگر اس کو آگ پروپر لگ جے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جونس ہے اپنا یہ دیکھیں آگ ایک دم بوجھ گئی ہے اگر اس کو تار اوپر تک پروپر لگ جے تو سمجھو کہ اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ اچھی نہیں ہے تو امید ہے کہ جو میں نے آپ کو سٹیپ بتائیں تو آپ کو اچھی لگے ہوں گے اس میں آپ کو میں ایک اور سٹیپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا گیا اس میں صرف اس کی جو سینل لچک ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے یہاں پر لگاتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو یہاں پر بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اب اس کی فلکسبلیٹی آپ کو پتا چل جائے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو یہاں پر کیا ہے لیکن ٹیپ کی جو حالت ہے نا وہ بالکل سٹیٹ رہی ہے یعنی کہ اس میں کوئی کرو نہیں ہے میں نے یہاں پر زول لگا کے آپ کو دکھایا یہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سٹیٹ ہے کیونکہ آپ کچھ ٹیپ لیں گے نا تو کیا ہوگا ہم اتار کے دکھا تو یہاں پر ان کے نا لائن آجائے گی مٹریڈیل کی بیادہ سے ٹھیک ہے تو یہ کچھ تھے ٹیسٹ تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ سے شیئر کیے ہیں تو امید آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو چینل چینل کو آپ سبسکرائب کریں تک کہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے تو اگلی ویڈیو کے لئے لافیز